بسم اللہ الرحمن الرحیم فعلم انہو لا الہ الا اللہ واستغفر لزنبی کا وَلِلْمُ اُمِنِينَ وَالْمُ اُمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَسْوَاكُمْ ہر قسم دی حمل و سنا تاریفات تصویحات اللہ سبحانہ وتعالی حدیثہ دے درود و سلام امام الامدیاء خطیب الامدیاء شفی المسلمین رحمت للعالمین ساری کناد رہبر رہنما بیش و مقتداء حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی دے آجدِ صدیم الشان اور فقید المثال خطبہ جمعہ دے اندر انشاء اللہ الرحمن اللہ ارحم الراحمین دی عطا کردہ تفیق دنال جس آیاتِ کریمہ نو دوسا اس وقت سمات فرمائے قرآنِ مجید فرقانِ حمید دا چھبیاں بارا سورت نا سورہ محمد صل اللہ علیہ وسلم اور اس سورتِ آغازتِ اللہ پاک نے ایمان والے انہوں فرمایا کہ ایمان والے و نیک عمل کرنا اور جڑا میں محمد نازل کیتا ہے وہ حق نازل کیتا ہے سچ نازل کیتا ہے اخوان سبحان اللہ یقیناً سردیدہ موسم ہے لیکن تسی سوسی نہ دہانا اللہ تعالی آنا مبارک فرمائے غفلت جڑا نہیں بھی بڑا بڑا گناہیں اور انسان دین تو دور کرنے والا ایسا لی بات ہے کہ بندہ اس غفلت شکار ہو کے عمل گے سوسی آجان دیئے سنن گے سوسی آجان دیئے تو بندہ کچھ چیز حاصل نہیں کر سکتا اللہ غافل ہون تو بچائے لو غور فرمانا جڑا نبی پاک علیہ السلاة و السلام تے اللہ پاک نے نازل کیتا ہے وہ لو کی یہ حق وہ لو کی یہ حق تے سچ اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے اینا الفاظ لو سنو فا لم انہو لا الہا حالت تسی بڑی دفعہ پڑھنا ہے لا الہا اللہ آجتو آڑے گلو انشاءاللہ الرحمن میں پہلے جو میں تو انہوں اس بات دا پیغام دیتا سیکھ ذرا ہو شہار ہو کے اونا کہ یہ جملہ ایسا ہے کہڑا جملہ لا الہا اللہ جنہاں وی پڑھ دے جاؤ جنہاں وی پڑھ دے جاؤ جنہاں وی پڑھ دے جاؤ تے اندہ توانو کی ہوئے گا فیدہ ہوئے گا کی ہوئے گا اللہ اندے تے پکیاں رکھے سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرمانے سونے جان لوو بے شک نئی کوئی معبود مگر صرف کاؤ نے الہ معبود خالق مالک رازک داتا غریب نواز گانج بخش رانج بخش دینہ نو لیان والا راتہ نو اندی چادر تو آٹے اوتے ڈالن والا دینہ نو پھیرن والا دینہ دا ردو بدل کرن والا ساری زمین و آسمان دا نظام چلان والا صرف گاؤ نے اللہ اندے تو علاوہ کوئی بھی اختیارات نئی رکھتا سونے آن فعلم انہو لا الہ الا اللہ اے جانن تو بعد پہچانن تو بعد گواہی دین تو بعد وَسْتَوْفِرْ لِلْزَمْبِيْكَا سونے آن استغفار کرو اللہ بولو بخش منگو اللہ اکبر کبیرا سونے نبی دی فتا کوئی نہیں گناہ کوئی نہیں غلطی کوئی نہیں لیکن اللہ پاک استغفار دا حکم فرمارے اور اللہ پاک فرمارے نے وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلْمُؤْمِنَات الفاظ سمجھو وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلْمُؤْمِنَات مومن مرد ہوئے عورت ہوئے اونا بھی استغفار کرنے اگر جملہ تو اٹھے واس ایک خبر تاریدہ آرہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَسْوَاكُمْ اللہ پاک تو اٹھے رین سینو چال چلن کون جاند ہے اللہ فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ یاد کرلو فَعْلَمْ تُسِ اللَّهُ دی نظر وِجھ چھپے ہوئے نہیں جو عمل کر دے اللہ پاک واقف سانس نہیں دے اللہ پاک واقف نے سوچ دے اللہ پاک واقف نے زمین دے کسی تید اندر کوئی بھی جاندار چیز ہوئے بغیر جان تو بھی کوئی چیز ہوئے ایک ذرہ نو جانن والا کون خَعْلَمْ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَوْفِرْ لِلزَمْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُم وَمَسْوَاكُمْ یہ تھی اللہ نے سونے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پہچان کروائیے سونیاں اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں لوہن سورہ دانا سورہ اندیاء اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں تُسی نہیں تو آٹے تو پہلانی جنہیں رسول آئے لو قرآن سنو نا کہ ہی مانتا تھا فرمالو وَمَا عَرْسَلْوَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِمْ پھر رکھو حضرہ سبحان اللہ جڑے دیوار نہ ٹیکہ لانگے بیٹھے یا چھوڑ دیو کوئی گا نہیں انہیں بھی تُسی زائیتیں بوڑے نہیں ہو چکے کہ ٹیک لانگے بیٹھو یا گھٹنے پکڑ کے بیٹھو طاقتہ مظہرہ کرو وَمَا عَرْسَلْوَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِمْ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ اَنَّهُ لَوَا إِلَا هَا إِلَّا آنَا فَابْدُونْ اے سوڑیاں اسی تو آٹے والوحی کر رہیاں تو آٹے تو پہلاں جنے وی رسول آئے سن اونا والوحی کی دیئے اونا نوئے پیغام دیتے اپنی اپنی قوم نو کبو لا الہ الا آنا فابدون کوئی معبود نہیں برحق معبود کونے تے اللہ فرمان دینے میری عبادت کرو سبحان اللہ اوچھی بولو عبادت کین دی کرنی ہے لو قرآن دا ایک ہور مو میں قرآن ہی سنانا انشاءاللہ تے سن دے جانا اللہ فرمان دینے سلامی نسما ایمان کرنی کیوں ہیں میں تو آنوں پیدا کیتے تو آڈے ماں پہ آنوں پیدا کیتے عبادت کرو گے ملے گا کی متقی بن جاؤ گے پرہیدگار بن جاؤ گے میرے کولوں ڈرن والے بن جاؤ گے اللہ دی جعل لکم الارض فراشن ایسے زمین تے چل رہے ہو فرش کن نے بنایا ہے اللہ دی جعل لکم الارض فراشن و السماء بنا آسمان اوچھات کن نے بنایا ہے وانسل لکم من السماء ایمان آسمان تو پانی نادل کر کے اس زمین میں جو ترہ ترہ دے تو آڈے ماں سے اللہ نے پھل پیدا کیتے رزق پیدا کیتے اوہ انسان میں تینوں ساریاں چیزاں دیکھے ایک کوئی گل پر وردگار کہنا چاننا ہاں فلاں تجعلو للاہ اندادن وانتو متوالمون اوہ میرے آب بندے آم میرے نال کسے نو شریک ناب نائی لو قرآن دا بھائیا پارا یا ایوہنہ سذکر نعمتہ ربکم اللہ فرمان دے اے لوگو یا ایوہنہ سذکر ربکم نعمتہ نعمتہ ربکم علیکم یا ایوہنہ سذکر اے لوگو ذرا ذکر کرو ہاں نعمتہ علیکم جریاں اللہ نے تو آٹے تھے نعمتہ کی تھی اللہ نے تو آنو انسان بنایا کہ اللہ دی نعمتے اللہ نے تو آٹے پیر بنائے ہاتھ بنائے چہرہ بنایا لباس دیتا خوراک دیتا یا ایوہنہ سذکر اللہ فرمان دے نعمتہ ربکم نعمتہ ربکم جریاں نعمتہ کی تھی حالہ من خالقن غیر اللہ یا رزق امینہ سمائی والورز لا الہ الا ہوا فانا تو فگون اینا نے مطانو یاد کرو کنے کی دیا نے کہنا خالق حالمین خالقین غیر اللہ ہی آیا قرآن ذرا سمجھو انشاءاللہ بات سمجھائے گی زمینہ سمان تے کوئی بھی اللہ تو علاوہ وہ رزق دین والا نئی جے حالمین خالقین غیر اللہ ہی یارزک کمین سمائی وال عرض ہون دسو زمین والے آندہ داتا کونے لا الہ الا اللہ سنوالے والا بڑی تھوڑی آئیے اللہ فرمان دینے زمین تے آسمان تے میرے تو علاوہ کوئی رزق دین والا نئی تے پھر داتا کونے لا الہ لا الہ نئی کو معبود اللہ ہوا فانا تو فگن کدھر نٹھے پھر دے ہو کدھر پجھے پھر دے ہو لا ایک اور قرآن دی آواز سنو یا ایوہ الناس زربا مسالا ہستمیو لہو ان اللہذین تدعونا من دون اللہ لئے اہل کو زبابا ولا وجت مولہو وئی اسلوب ہم الزباب شیع اللہ یستنکزو منو زعوف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق کا قدر ہی ان اللہ لکاویوں ناظیم اے لوگو اللہ فرما دینے میں ایک مثال بیان کر لگا تے سنوالے ہو کان لاکے سنے آجے تے توانو سمجھائے گی جنانو اللہ تو علاوہ بلان دے ہو پکار دے ہو وہ ایک مکھیوی پیدا کر سکتے نہیں توانو میں نو کنے پیدا کی تے مکھیاں نو کنے پیدا کی تے انہا جاندار چیزہ نو کنے پیدا فرما ہے اوہ سمینو آسو ماندی تے گل ہو گئی ہے اللہ فرما دینے ایک مکھیوی جنہاں نو پکار دے ہو ان اجڑے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے مکھی بنانا تے دور دی گلے مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تے واپس بھی لے سکتے اپنی چیز مکھی پولوں چھوڑا نہیں سکتے تے جنہ کل جا کے مندے ہو کبران ویچ چلے گینے ہو کمزور ہو گینے زندہ بندہ پتر نہیں دے سکتا اوہ زندہ بندہ توانو اے سمینو چو پھار نہیں دے سکتا زندہ بوجھ نہیں کر سکتا کیونکہ اندھے اختیار ویچ نہیں اے کین دے اختیار اندر بیٹا دینا کین دے اختیار اندر بیٹی دینا کین دے اختیار اندر دن نو بدلنا کین دے اختیار اندر رات مو لیانا کین دے اختیار اندر سردی نو لیانا کین دے اختیار ویچے گرمی نو لیانا یہ سارے کیندے اختیار نظرہ غور فرماؤ اللہ فرمان دینے نہ کول مانگ دے او کمزور مانگن والا او دو زیادہ جڑا مانگ دے او بھی کمزور جندے کول مانگ دے او بھی کمزور او تو آڈے نہ لو دو دا کمزور اپنا پاسا نہیں بدل سکتا اللہ فرمان دینے ماں قدر اللہ حق کا قدر جا کے جا کے ماں قدر اللہ کا قدر ہی اللہ فرمان دینے نہ لوگانے میری قدر جانی نہیں جیوے قدر جاننی چاہی دی سی جیوے قدر جانن دا حق کے ماں قدر اللہ کا قدر ہی ان اللہ لکاوی ام عظیب قوت والا کونے تاگتا والا کونے خالب حکمت والا کونے پڑو ہا لا الہ اللہ ہر نبی آیا ہون سنوائی تو بات آڈے جہن اندر خاکا بنان تو بعد کتاب سننا دی روشنی اندر آدم علیہ السلام تو لے کے کھیڑا نبی آئے کئی دا گے آئے ہونے جھ بولنا تو ساں ہر نبی آئے نبی آدم نے اپنے قوم نو آکھے پڑو نبی نو نے آکھے پڑو نبی ابراہیم نے آکھے پڑو نبی اسماعیل نے آکھے پڑو نبی عیسیٰ نے آکھے پڑو نبی دعوود نے آکھے سلمان نے آکھے پیار موسیٰ نے آکھے ہر نبی نبی بدل دے رہنے پر کی نہیں بدلیا نبی ہوں دے رہنے وقت بدل دے گئے میں کوئی نبی سو سال رہے ہیں کوئی ساڑھے نو سو سال رہے ہیں کوئی ڈیڑھ سو سال رہے ہیں کوئی دو سو سال رہے ہیں کوئی اسی سال رہے ہیں اور تیرے تھے میرے پیغمبر جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم بھی رہنے تے چلے گئے میں لیکن قیام تک پیغام دے گئے میں اوہ بولو اوہ کیام میں تو انواں کہیں نا اپنے مربع کھا گئے پھر تو ہی بول گئے ہو ہر نبی کہیں دارے پڑھو لا الہ الا اللہ دیکھو نا میں ایک نبی نا ملاقات کرما لگا رادہ میرے موسم سردید ہے موسم بولو سردید ہے تھنڈ لگ دی پہئیے اپنی بیوی دین آلنے قرآن دا سول ماں پارا نکلا لگ گئے نبی آگلے نوا سے سامنے آگ نظر آئیے ایزا قائد رہا آن آران فقالالی اہلیہم کسو انیان ہستو نار اللہ علیہ آتی کم منہ بکا باسم او آجید والن آرہ دا اے میرے کاروال یہ ٹھہر نا اور سامنے روشنی نظر آرہی ہے میں آگ لے کے انہ دوں میں اس آگ نوں جو تاپاں کے سردی دور ہو جائے گی نبی تیر دین کا جو بات ہو رہے اگر معاملہ کچھ ہو رہے لوگ قرآن نے معاملہ دستیات ہے تو ہاتھیں آر رکھنے ہے یہ میرا موضوع کیے پھلمہ آتاہا نو دیایا موسا اچھید رہا تھنڈ پہ جائے میں چاہنا میرے سینے تے تھنڈ پہ جائے دوسری تھنڈے ہو میں گرمہ میں چاہنا تھنڈ پہ جائے پھلمہ آتاہا نو دیایا موسا اگر جملہ بڑا بڑھا ہوں لگ گئے انہی آنا رب کا انہی چھے پہچان انہی آنا رب کا پہ لانا لیکا انہ کا بلوا دل مقدسی تو آ وانہ ترتو کا فستامی لیمائیو ہا اے موسا جی میں تو اڈا رب میں تو انہی آنا رب کا جتی لاؤ جتی لاؤ کینا اللہ پہ ہر گھر رہنے انہی آنا رب کا پہ لانا لہی کا انہ کا بلوا دل مقدسی تو آ یہ وادی مقدسے جویں قدس مسجدے اوہ بیٹھنوالیا سنو اللہ فرما رہنے وادی مقدسے سبحان اللہ پیار موسا جی قریب ہو جاؤ اپنی جتی اتار دے اوہ جب میں تو آنوانا سنو 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 یہ تھی میری حسیتی کوئی نہیں اوہ در پیار موسا نو پروردگار کہہ رہنے پیار موسا جی میں تو آڈے نلگا لکر لگا ماں پہ کان لاکے سننائے اللہ اکبر کبیرہ اپنا درا دین قیم کرو نقشہ سامنے لیاؤ انہی آنا رب کا فہلانہ لئی کا انہ کا دلوا دل مقدسی تو آہا وانہ تارتو کا فستا میلی مائیو اے پیار موسا جی میں وحی کر لگا تو آڈے نلگا لگا لگا تے کان لاکے سنے آجے پیار موسا سن رہنے اللہ فرما دینے انہی آن اللہ لا الہ اے موسا جی میرے تو علاوہ مبود انہی آن اللہ لا الہ ایدر والے ہو ایدر والے ہو بذرگو نوجوانوں میری امہوں تے بہنوں سنو اینا نی آن اپنے رابطی پہچان کر لو کیوں ایدر ادھر دیکھ دے پھر دے ہو ہائے اللہ نے پیارے موسانا پہلا کلام پہلی وہی پیغام دیتے انی آنا رب کا فہلا نا لئے انی آنا رب کا فہلا نا لئے انہ کا بلوا دل مقدس توا اس سول ماں پارا سورت نام تواہائے انہ نی آنا اللہ او کول بھلا کے جڑی گل آکھیے کیا کہ انہ نی آنا اللہ لا الہ الا آنا فابد نی بے شک میرے موسا جی میرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں عبادت کرنی ہے تے میری کرنی ہے عبادت کرنی ہے تے میری کرنی ہے فابدنی ہے واقم السلامت علی سگری اور نماز قیم رکھنی ہے میرا سگر بھی کر دے آرہنے نبی موسانو پیغام اللہ نے کی دیتے لا الہ بولو لا الہ گرم رکھونا اپنا محول لا الہ میں بڑا پڑھا نا تو آنوں انشاءاللہ لا الہ اگر موت آئے تے کین دے تے آئے زندگی گزرے تے کیسے جملے تے گزرے لا الہ اللہ تے گزرے اے ہوئی پیارے موسادہ ایک اور موقع ہوں گے ایک دن اپنے اللہ نال گلہ کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا پیار ودہ ہی جملائے وہ جڑا اپنے ربنا الملاقات گرے اے نی موسا قلی ملانیت ہے آجاندہ اور کسا سن انبیان در موجود ہے پیار ودہ گیا ودہ گیا اللہ جی تو آنوں کا دی نید بھی آئیے پیارے موسا تھکے ہونگے پر اللہ تھک دے پیارے موسا فرما در اللہ جی تو آنوں کا دی نید بھی آئیے اللہ فرما در میں دسنا پیارے موسا جی دو چیزہ گلاز شیشے دے لی لو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہی رہے میں کھڑے رہے ایک کھنٹہ دو کھنٹے تین بدا کی ناگو جاگ دے نیندہ چنکا ہے شیشے دے گلاس شیشے دیاں چیزہ آپس وچ ٹکراؤ یا ٹوٹ گئیاں پیارے موسا جی کی ہویا اللہ جی چون گئی آئے فرمایا میں نو ہی آجائے تے زمین و آسمان دا نظامی ٹوٹ جائے نیندہ دور دی گلے میں نو ہونگ بھی ہوں دی میں نو ہونگ بھی نہیں ہوں دی پیار دھوڑ و دی آہا اللہ جی میں نو کوئی جملہ دسو میں ہوندے نل تو ہنو یاد کر دا رہا پیارے موسا جی پڑے آگروں آئے احمد آگی ہے پیارے موسا جی پڑے آگروں پیارے موسا جی پڑے آگروں لا الہا اللہ جی یہ تے ساری پڑھ دے نے کوئی وکھری جی چی دسو فرمایا پیارے موسا جی تو آنو پتہ نہیں اس جملے وے چتا قد کنی کوئے اللہ جی دسو فرمایا دو چھاپے کیم کر لو ترازو کیم کر لو ستے زمینہ ستے آسمان ایک پلڑے دے اندر جو کجے پہاڑ بھی سمندر بھی دریا بھی درہت بھی ہر چیز ایک پلڑے دے اندر دوسرے پلڑے اندر لا الہا لاتر عظیم صاحب موضو گھر کے بیٹھ جاؤ ذرا توجہو فرماو بڑی قیمتی بات ہے اکھو لا الہا اللہ ایک پلڑے دے اندر اے موسا جی پڑھ دے جاؤ لا الہا اے موسا جی پڑھ دے جاؤ لا الہا اللہ یہ دے لو پیارے موسا دی باتے ایک ہوڑ نبی رب دار اینج کر کے اپنی ایک پہوم ویچوں نکلے میں سبحان اللہ اللہ دے آڈر تو بغیر اللہ دے حکم تو بغیر چل پہنے اللہ اکبر کبیرہ اوے نا واللہ وہ پڑھان دی ہے یا چھنا واللہ یالم متقلب گم وہ مسوا گم وہ توارڈیاں چلا کون جان دائے وہ رین سیندے معاملات کون جان دائے اللہ یہ نبی ٹورے اللہ دے آڈر تو بغیر چل پہنے چال دے چال دے بیوی نالے دو بچے نالے ایک جگہ ایسی آگئی ہے اندھ گر دریا دا پانی چل رہے ایک بچے نو تے بیوی نو بچے بٹھا دیتا ہے ایک بچے نو اٹھا ہے نالا پار کر لگے میں ایک بچہ ہاتھ بھی چھو چھوٹ جان دائے پانی میں چھو روڑ جان دائے ایک بچے نو بیڑیا اٹھا کے لے گئے بیوی نو ایک بادشاہ دا بیٹا لے گئے بیوی بی چھن گئی ہے بچے بھی چلے گئے میں نے سون فیصلہ با دیا تبید کروا کے گناہ میں چھنا پایا گر اپنے دوکھ سمنے رکھ گے کبران تے چڑھاوے نہ چاڑے آگر اپنیاں مصیبتاں سمنے رکھ گے در در تے نہ جایا گر اگر آوے تے کندے در تے آوے آگے تے کی اکھنہیں آگے کی اکھنے سونے اللہ اللہ الہہ الاللہ اللہ تیرے تویلاوا تکلیفہ دور کرنے والا کوئی نہیں اللہ تیرے تویلاوا مصیبتاں دور کرنے والا کوئی نہیں اللہ تیرے تویلاوا پریشانیاں دور کرنے والا کوئی نہیں یہ نبی ٹھو رہے یہ دی پاری مصیبت پہ گئی ہے اللہ اکبر گبیرہ وہ جندہ ساب کو جی چھن جائے کار بھی چھن گے بیوی بچے بھی چھن گے میں سامنے جناب در آچہ رہے سمندر اندر بیڑا جانواستے تیارے یہ ناوا دی تیئے آجو جی ساڑے بیڑے تیار ہو جاؤں اچھے معلوم ہوں دے سبحان اللہ سورت بھی سونیے ایند تواڑی برکدن پار لنگ جا مانگے وہی اللہ پار نالنگ آوے پاوے نبی بھی سوار ہووے تے پار نیچے بندہ لنگ سکتا یہ نبی سوار ہو جمدے جدو جناب کشتیں چل دی چل دی دریادیاں کم منکیری اوے جکا گوا جاں دیے سون سون اپنا کی دا ٹھیک کر لیں اپنے صبح تے شام ٹھیک کر لیں اپنیاں چالاں ٹھیک کر لیں اپنیاں ہی باتاں ٹھیک کر لیں سارا کو جکن دے نا تے نال جھوڑ لیں اللہ دے نال اینڈ کر کے جدو کشتی کابو آئیے اس کشتی دا دریوران دے میں نو بارہ سال ہو گئے میں قدیعہ جدہ معاملہ پیش نہیں آیا تو آڈے بھی چوکیڑا بن گئے جڑا اپنے مالک دے حکم تو بغیر آگئے اللہ اکبر کبیرہ پھر اندرے چلو یار قرآ پاؤ پرچی پاؤ جدو قرآ پایا جاند ہے نام لکھ کے یہ پرچی نون کالیا جاند ہے پیارے یونس علیہ السلام تو اسلام دا نام نکل دے کہ اندرے ہو سکتا ساڑے کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تو دوبارہ قرآ پاؤ وہ دوبارہ قرآ پایا جاند ہے پھر پیارے یونس دا نام نکل دے اندرے چلو ایک دفعہ پھر کر کے ویح لینے آن پھر قرآ پایا تو پیارے یونس دا نام نکلے ہے تو پیارے یونس نے تیاری فرما لئی ہے کشتی دوی چو چھلانگ لگان دی وہی ہار چیز کندے حکم دی پابان دے کندے حکم دی پابان دے سونا 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 اے اولو کولو ڈرنے بلیاں کولو ڈرنے درندیاں کولو ڈرنے پرندیاں کولو ڈرنے میرے اگوں کیوں گزر گئی ہے آج کواہ آکے میرے مکان تے بولے خیر معلوم نہیں ہوں دی ہاں وہ جی پتا نہیں کی ہوئے میں دس نہ کی ہوئے لو سنو اللہ فرما دے میں پیارے یونس علیہ السلام نے سمندر میں چلانگ لاندھی تیاری کی تیئے اللہ فرما دے میں مچھلی اتھ لی تیتے آجا ایک میرا نبی آرے تیری خوراگ بن کے نہیں تیرا مہمان بن کے آرے اے مچھلی میں اندر نگلے آس ضرور ہے پر نبی یونس علیہ السلام مچھلی نے نقصان نہیں پوچھایا کیوں وہ در حکم کیند آئے اللہ 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 دیا تاکتا ماں قدر اللہ حق کا قدر ہی ان اللہ لقاوی و ناظیر غالب حکمت والا کونے مچھلی دے پیڑ وے چڑے گئے مچھلی جناب نچھلی تے ویچھ جان دیئے نکے نکے ذرات بھی آمدے پہنے صبحان اللہ زرات کی نیا پاکیاں بھیان کر رہے ہیں زرات کی نیا پاکیاں بھیان کر رہے ہیں تے پیارے یونس نے کیا کیا تے قرآن بولے سنو وزنون از زہب مغازبا فزنہا لن نقدر ولي فنادا فی الظلمات فنادا فی الظلمات اللہ الہ اللہ اللہ سبحانکا لا الہ الہ انتہ سبحانکا انی کنتو من الظالمین کوئی نئی اللہ کوئی نئی اللہ جی کوئی نئی تُسھی پاکو تُسھی پاکو یونس نے کینو پکارے تُسھی زمین اُتے رہ کے سب کو جا کھا پی کے سب کو جا ہنڈا کے کین دا دیتا اللہ دا دیتا تیانا آج میں مجدہ دودھ چوکے تی پیر عبدالقادر چھلانی رحمت اللہ اللہ دے نام دی یار وی دی کھیر دے نیئے مج بچ جائے آخو آخو مج کنے بنائی وی چو دودھ تی چینی یہ بھی زمین چوئی نکل دی ہے نا زمین چوئی نکل دا نا تی لاچی سبز ہاں کئی لاچی پان دینے نا کئی ویچ بادام پان دینے بڑی اچھی خیر او خیر اچھی پکان دینے باقی پانے ڈنڈی مار کے پکان سارا کو جا کنے دیتا تی کھیر کن دین نا میں لگ دی پئیے او شرک ہے کہ نہیں سمجھ جا او مج جا بچاندہ کونے دیندہ کونے ہار کو ججڑی چیز دینی ہے کن دین نام دی اچھی آج جوش پیدا کرو جمع جوش والے لا الہ الا انت سبحانکا انی کون تم انظالمین نبی یونس نے پانی دے ہندیرے آواز دیتی ہے آواز سمان نہ دے گئی اللہ پوچھ دینے فرشتے او کن دی آواز اللہ جی کوئی پہچان نہیں ہو رہی آواز آ رہی ہے فرمائی آواز 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 تصرف تیرا جب حکم دیا تب می برسا اے مال کے عبر تیرے سوا ایک گوند بھی کوئی گرا نہ سکا تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے مجبور رہا نو تیرا پیسر کو کشتی پہ بٹھا نہ سکا یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا وہ کشتی میں برحکم بھی تو تیرا ٹل نہ سکا وہ خود کو پار لگا نہ سکا اوہ قادر وہ نہیں بن سکتی نہیں جن سے ایک مکھی بھی قادر وہ نہیں بن سکتی نہیں جن سے ایک مکھی بھی اوہ مکھی بنانا تے دور رہا ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا ماں قادر اللہ کا قدر ان اللہ لکاوی ہر شیعت غالب کونے سنو تواڑے تھے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اپنا ایمان نما کر لیا کرو ایمان ایمان نما کرو تعدہ کرو کپڑے لیں دے ہو گندے ہم دے نے مشین ویچ پائے جان دے نے صرف پایا جان دے گندے کپڑے سام مشین کر دی ہے کہ نہیں جدو عقیدہ تھوڑا جیا ڈگ مغان لگے کوئی پریشانی آن لگے دکھ آن لگے مسئیبت آن لگے شیطان دا حملہ ہون لگے تیرا ایمان ڈگ مہمان لگے او دو کی پڑھنے ہیں کی پڑھنے ہیں لا الہ تیرا ایمان نما ہو جائے گا تازہ ہو جائے گا اور تیرے تھے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ ایمان دیا ستر شاہاں نے کنیا سب تو بہترین شاہ کے لئے اگر کھنا آپ ہی توہاں پڑھ دے جانے انشاءاللہ انشاءاللہ ایمان دیا کنیا شاہاں نے سب تو بہترین شاہ سب تو چھوٹی شاہ یہ لا علاقے درس کی دن دے چھوٹی شاہ نبی باگڑے فرمایا کوئی بندہ چل رہے ہے انہیں بکھے ہے کوئی روڑا پہ ہے کوئی ٹہنی پہئی ہے کوئی چیز پہئی ہے چوک کے پاسے کر دن دا کسے انہوں تکلیف اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے دین نشان نہیں ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے دین اے نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ دا جائے شرابہ پیندہ جائے لا الہ الا اللہ پڑھ دا جائے لوگان دا حق کھاندہ جائے لا الہ الا اللہ پڑھ دا جائے کبرات چھوٹا جائے چادرہ پاندہ جائے لوگانو تکلیفہ دیندہ جائے انہیں لا الہ الا اللہ نہیں سمجھے لا الہ الا اللہ دلوں نہیں پڑیا تیرا دل بھی تیرا جسم بھی دومے مسلمان ہو جان تابے ہو جانتے کن دے تابے ہو جانتے کن دے تو انہوں میں بلا گے چھڑنا ہے تابے ہو جانتے اللہ دے تابے ہو جانتے کن دے لا الہ الا اللہ اور ایک شاخ الحیاؤ شعبت من الایمان ایک شاخ حیاء والی جڑا لا الہ الا اللہ پڑھ دا دجھے انہوں تکلیف جڑا لا الہ الا اللہ پڑھ دا پھر بے حیاء بے حیائی دے کم بھی نہیں کردا مڑا گے سنو ابو بکر صدیق نبی پاک نو پشد نے سونے آن دس سو نجات گیوے ہوئے گی کی نجات گیوے گی تو اسی بھی چاندے نجات ہو جائے کامیابی ہو جائے وہ سونے میں تھسگے جاما قربان جاما کن کھول کے سننا چھما بڑا قیمتی ہے نہ جانے زندگی دے دن کنے باقی نے اوہی دسانگا کہ کنے قیمتی تو آڑی زندگی ہے اور جدو مکنی یہ تھے کیڑی قیمتی گلت سا کہنی یہ اللہ کہن دی توفیق نصیب فرمائے ابو بکر گہرے نے سونیا نجات کی میں ہوئے گی میرے آقا فرمان دینے میں لے کے آیا وہاں لا الہ میں پیغام لے کے آیا وہاں اللہ دی طرفوں لا الہ ایک کلمہ لے کے آیا وہاں جہڑا کلمہ میں اپنے چچا دے اتھامنے پیش کی تابو طالب نے نبی پاگ نل محبتاں بڑیاں کی دیاں جے اور نبی پاگ نل پہ اور بڑے کی تے میں نبی پاگ دے کنجیاں کے ہاتھ شفکت دے رکھے میں نبی پاگ دے اگے پیچھے ہوئے میں دشمنہ نل مقابلہ بھی کی تا ہے آج کی ہوئے ابو طالب لیٹے میں تے نبی پاگ گرن چاچا جی میرے کنو چھی پڑھ لو میرے کنو چھی پڑھ لو میرے کنو چھی پڑھ لو پڑھنا تو آٹا کم ہے اللہ نو منانا میرا کم ہے پر پڑھو گے تے منہ مانگا چاچا جی پڑھ لو کول برادری کھلو تیے سور سمنہ با دیا حیصلہ با دیا توانا شرق گالی کوئی نہیں اللہ دی توحید اندر ہوئے لگ گناہ گار ہوئے اللہ اپنیاں رحمت آتے آیا موافقہ دے گا نہیں موافقہ کرنا شرقنو اللہ نے نہیں کرنا نبی دا چاچا کیوں نہ ہوئے نبی دی بینی کیوں نہ ہوئے نبی دی بیٹھی کیوں نہ ہوئے نبی دا بیٹا نہ ہوئے جو بھی ہوئے اللہ ادنا ہوئے جندے کو لا الہ الا اللہ نہیں اون دی نجات نہیں ہے گی چاچا ڈیک آنے چھی پڑھ لو چاچے نے انکار کر دی تھے ہائے کیسا لمحہ ہوئے گا کیسا لمحہ ہوئے گا نبی پاک روئے دکھا آیا چاچے نے بڑی محبت کی تھی یہ پر لا الہ الا اللہ بڑا میرے آنکھا دے دلتے صدمہ آیا آسمان تو رب بولیا اے یقیدہ وہاں بھی آن دا اے یقیدہ اے لے حدیث آدھا انشاءاللہ ایک ویلہ انہیں پوری روح زمین تے وہاں بھی ہونگے انشاءاللہ اچھی بولو کون ہونگے لا الہ الا اللہ پر نوالے ہونگے او دو کوئی قبر عبادت واہ سے نظر کوئی کوڑا عبادت واہ سے نظر کوئی گام ماجے عبادت واہ سے نظر نئی آنگے ہر پاسے پرچم لہرائے گا تے کندہ لا الہ الا اللہ دا اے در پڑے آنئی آنسوہائے میں آسمان تو عبادئی مقلاتہ دی من احباب تا وَلَاکِنْ اللَّهَ يَحْدِ مَئِ اَشْعَوَا اے سونیا حدیت میرے آتھ ویچے تو آٹھے ہاتھ ویچے نئی اللہ اکبر قبیرہ میرے آقا فرمان دینے عبو بگر جڑا لا الہ الا اللہ سچے دل نہ پڑھ لوے گا میں محمد قیامت والے دنوں دی شفاعت کرانگا آج دے جمعہ دی وہ ساتھ نہ گل سن لے جندہ کی دا لا الہ الا اللہ تے پکا نہیں حاج کرے عمرہ کرے صدقہ کرے خیرات کرے مسکینہ نو کھانا کھلائے یتیمہ نو کھانا کھلائے اگر ہن دے کل شرکے ہن دا کوئی عمل بھی اللہ دے دربار بھی قبول ہن دا خالص عبادت کین دیئے خالص لا الہ اللہ سن بجے پہ آسنا شبنم چویاں تھی ہرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی بابا پوت نہیں منگی دے مویاں تھی پڑھو لائے لنہا اچھی اچھی بجے پہ آسنا شبنم بابا جی نے ترجمانی کی دیا سنو بجے پہ آسنا شبنم چویاں تھی ہرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی بابا پوت نہیں منگی دے مویاں تھی پڑھو لائے لہا اللہ دانے پون کے زمین جے بونے کیوں حال شور زمین دے جونے کیوں تھان چھڑ کے پوشل اچھو لائے لہا اچھی اللہ تو انوے زبان تے پک جائے اللہ تو آڑی زبان تے پک جائے اللہ تو آڑی زبان تے پک جائے کی نیورا میں اکھ ہے کی پک جائے کی پک جائے کی پک جائے دانے پون کے زمین جے بونے کیوں حال شور زمین پہ جونے کیوں اوہ تھان چھڑ کے پوشل اوہ جونے کیوں پڑھو لائے لہا اللہ اللہ اوہ توتہ بیٹھا بولے بیری تھے کی تھے اور توتہ کی تھے بھنگ نہیں تو انو پتا جنو پتا ہے بولے توتہ کی تھے بھنگ ات دیکھو بول دے کہ یعنی لگ دا توتہ بکھی ہے ہی نہیں وہاں وہاں توتہ اوہ بولو ایک کراچیوی توتہ بیٹھا ہے تے کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک بشر نے کہو سبحان اللہ منگے قرآن دا فیصلہ کہ نبی پاک کی نے بشر میں نال کہہ رہے ہیں کہ جڑا انکار کر دے کفر کر دے میں کہہ اپنی عوام نو دسو اپنی عوام نو جدہ تسان دیتا انہاں مان لیا جڑی کھیر تو آٹے وال جاندی ہو پھر بولو سارے یار بول دے بھی نہ کھوایا جے کیوں جی عبداللہ صاحب کہ کھوا ہوگے ہاں لی وہ پاک میں سارے گھر دو دلے لیا جی ہاں وعدہ بے کر چھڑ دے نا تو فیلن سارے ساتھ رکھو اور فرماؤ کہ جڑا یہ مسئلہ عوام نو دستہ ہو کہ نبی پاک بشر میں فیصلہ کند آئے ہاں مان لیا جاندی ہو پھر ہاں مان لیا جاندی ہو پھر اور لیا جاندی ہو پھر رحمان گے کون ایوی با بڑنی جاب دیئے کیری رنی رب رحمان گے انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان گے پڑھویں خرق قرآن گے پڑھو لا الہا موتی لبد نہیں بیا بانوی چون موتی لبد نہیں بیا بانوی چون مچھلے خوشکی رگستان بیچون او بابا پت نہیں مل دے قبرستان بیچون بڑھو لا الہا کوئی دو دن جگتیں جی گہنے پھر موت پہ اللہ پی گہنے وہ سب یار مسافر اتھی گینے پڑھو لا الہا الا اللہ تیرے تھے میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مینا حکم دیتا سونیا تلوار چلاو جی تو آواز آج ہے لا الہا تلوار روک لو تلوار جی تو آواز کن دی آئے سونیا اے نانا جی ہاتھ کرنے جنگ کرنی ہے پر آواز آج ہے کیڑی لا الہا الا اللہ دی تلوار روک جائے گی بندہ امن والا ہو جائے گا می فتاہ لجنہ تی شہادت واللا الہا الا اللہ دہا لال جنہ جنہ دی کنجی کیے جنہ دی کنجی کیے لا الہا نبی پاک نے فرمایا میں نہیں کہہ رہے ہیں سونے نبی نے فرمایا ہے اگر چاندے ہو قبر وچے ڈرنا آئے تے کی پڑھنا میں شرد میدان وچے توہٹے پیر جم میں رہے ہیں قوت نہ لگ تسی کھڑے ہو تے کی پڑھنا میرے آقا فرما دینے میں ویخ رہا میرے آقا دا موجزہ ہے کہ جڑا پڑھ دا ہوئے گا لا الہا الا اللہ زنگی گزاریے قبر وچے اٹھنگے سر چاڑ دے ہوئے تے الحمدللہ پڑھ دے ہوئے لا الہ الا اللہ والے نو قبر وچے پریشانی امہ ایشہ صدیقہ طیبہ طا حرام زکیہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا میری امہ و بہنوں تو آنوں کیا لگا کئی ماں پہنے صبح سیر کر دیا ایک پاس تسبیح پڑی ہم دیئے کی دانے تے دانا تے در کیا میری ساس چنگی نہیں میری نو چنگی نہیں میری ساس چنگی نہیں میری نو چنگی نہیں میرا فلانا چنگا نہیں میرا دھگ منکی تو منکہ دیکھ دا پہ کیے دیکھ دا پہ گردان پوری ہوگی کاردہ دروازہ آگیا تے اندر بڑھ گیا ذکر پورا ہوگیا ہے اے یہ کارکار جی لڑائیاں نے نا اللہ کار امام دا گہوارہ بن جائے تو کمیں بننگے کی پڑھنے آئے 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 جاؤ اللہ وقت دے چوبیس گھنٹے کی پڑھو لا الہ میرے آقا نے فرمایا کسرت نہ پڑھو کسرت نہ افضل الزگر سب تو افضل الزگر کی لا الہ اللہ میرے آقا فرمان دینے جڑا پڑھ دا پڑھ دا دنیا تو چلا جائے گا من کا ناخر کلام ہی لا الہ اللہ تاہا لا لجنہ جندی زندگی آخری کلام لا الہ اللہ ہوئے گا کھتے جائے گا جندگو لا الہ اللہ ہوئے گا قبر میں جو پریشانی نہیں ہے میدانے میں شرب میں جو پریشانی نہیں ہے جندگو لا الہ اللہ ہوئے گا جنہ دا دروازہ کھل جائے گا اندھے کو لا الہ الا اللہ ہوئے گا آخری کلام ہوئے گا موڈیاں سختیاں تو بچ جائے گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جدو بندہ چالدہ پھردہ پڑھ دے چالدہ پھردہ ہر وقت پڑھ دے اللہ دے ارائی دے سم نے اللہ دے ارائی دے سم نے ایک ستون نور دا بڑیا ہویا جدو بندہ پڑھ دے لا الہ ہر وقت ہر دے ہر دے جمبش کر دے ہر دے اللہ فرما دے نے تینوں کی ہویا ہے اندھے اللہ ایک تیرا بندہ پڑھ دے پہ لا الہ کھلو جا اللہ فرما دے لے اندھے نہیں کھلو اندھے بخش دائل اللہ فرما دے ہو اندھے بخش دائلان فرما دے ہو تے میں کھڑا ہو جاوانگا وعدہ اللہ نے کر دیتا ہے اے ستون کھڑا ہو گیا ہے کی پڑے ہے اگے سنو شداد بین آس رضی اللہ تعالیٰ نو آجے میں تُس ہی بیٹھے اور مسجد اندر میرے آقا بیٹھے نے سوڑ دراتے ہاں لل میرے آقا دے سے آبا بیٹھے نے آقا فرما دے نے دیکھو کوئی غیر مسلم تے نہیں بیٹھا صحابہ نے ادھر ادھر نظر پائیے ساری بیٹھے نے تے مومن بیٹھے نے تے مسلمان بیٹھے نے اوہ مومن بیٹھے نے جڑے چالدے زمین تے نے آسماں تے قرآن پہ آبند آئے جن نادیاں شان اللہ نے بیان فرمایاں نے میرے آقا فرما دے نے دروازہ بند کر دیو دروازہ بند کر دیتاں گیا ہے اے جو درا ہاتھ جایا تُسی بھی چکو اے جو دوں میں آتھیں جی کرو کوئی بچا پچھے نہ روے کوئی بزرگ پچھے نہ روے کوئی میری ماں بیان ویدھرہ تھوڑے تھوڑے ہاتھ نہ لے اشارے دے ہو تے اللہ نو سمنے رکھے میرے آقا فرما دے نے میرے سے آبا پڑھو لا الہ میرے آقا پڑھانے جان دے نے لا الہ تُسی بھی پڑھو لا الہ لا الہ میرے آقا نے پڑھا گے چیرہ سمانوال فرمائے تے میرے آقا فرما دے نے الحمدللہ جس اللہ نے محمد روح کلمہ دے کے پیجے آئے اللہ جنہ پڑھ لے آئے اے نالو معاف کر گے جنہ دا داہلا عطا فرما دےنا کی پڑھے ہیں اچھی بولو کی پڑھے ہیں اللہ 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 لائیں دیتے ہیں پکیاں رکھیں لا الہ اللہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت والے دن بولو کی دن قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا نڑینوے بولو کنے سو بچوں ایک کٹ پورا سو پورا تو ہی دے سیصلہ بادیوں بڑے سا بھی یوں نڑینوے کنے ہوں دے نے سو بچوں ایک کٹ اندے گناہ واندے دفتر ہونگے اجویغنا تیرا اللہ کے ڈا رہیم اللہ کے ڈا کریم دسا اللہ اللہ لائلہ اللہ عالم الغیب والشہادت والرحم والرحیم اللہ 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 ملیق القدوس السلام المومن محیمن عزیز الجبار المتقبر سبحان اللہ اما یشریقون واللہ خالق الباری المصور لہ الاسماء الہسنا یو سبع لہ ما فی السماوات والغرض وہ اہوالعزیز الحکیم یہ تین ایتاں صبح شام پڑھ دے ہو ستر ہزار فرشتے توارڈی بخش دی دعا کر دے اللہ مریت کلمہ پڑھ دے مریت نڑینوے دفتر گناہ مہدے پرینے بندہ پریشانے اللہ فرمان دے رہے کہ یہ پریشانی ہے اندھا جی چلان کٹھیا گیا ہے اللہ فرمان دے رہے کہ تیری ایک پرچی سنبھال کے رکھی یہ حدیث جن دیتے لکھے اللہ علیہ نڑینوے دفتر ایک پاسے نے جنہ دا طول و عرص زمین و آسمان دے برابر چھوٹی جی پرچی آئیے اتے کی لکھے ہے اندھا اللہ جی چھوٹی جی پرچی اکھا ویک سہی ہندہ کیے ایک ترازو اندر نڑینوے گناہ ماں دے دفتر میں ایک پاسے کی آیا ہے تے وزن کند ہے اے بولو پیار نال وزن کند ہے وزن کند ہے غلبہ کند ہے طاقت کندی ہے صبح و شام تے کنٹرول کند ہے اولادہ دین والا کونے ہن پڑھ دا جا بیدک دین والا کونے نفح نقصان دا مالی کونے صرف لا الہ الا اللہ تے انو موافی مل گئی ہے اخرجو من النار قال لا الہ الا اللہ اخرجو من النار یہ تھے باری سے نا یہ اللہ نے جہنم وچو کڑے ہیں اخرجو من النار لا الہ جہنم وچو اللہ کٹ گیاں دینے کدر بڑے گناہ کی دینے جسم سڑ گیا ہے جل گیا ہے گل گیا ہے اللہ فرما دینے تیرا اوہ کلمہ پڑیا ہویا فی قلب ہی ذرہ تم من ال ایمان تیرے دن وچو اوہ ذرہ برابر جڑا ایمان دا سی اوہ ذرہ ہے دیکھنو ذرہ سی لیکن قوت کی یہ لا الہ اللہ نے جہنم وچو کڑ کے جنت میں چلے گیا ہے لیکن مشرق نو جنت دامو اللہ نہیں دکھائے گا حرام کر دیتی جنت کندے ہوتے مشرق ہوتے ایک اور حدیث اخرجو من النار من قان لا الہ الا اللہ او سکرنی او خافنی فی مقامل اللہ فرما دینے میں انو کڑاں گا جن نے قدی بیکے میرا ذکر کیتا ہوئے گا اور میرے ڈردی بھجا تو روپیہ ہوئے گا میں جہنم وچو کڑ کے جنت یا نہرہ وچ گوتے دے کے انج کر دیا گا جن میں ماند پیڑ وچو آجیب پیدا ہوئے آئے سارے کم کنے کی تینے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ لکنو موتاکم آخری جملہ سن حدیث دا جدو کئی فوت ہوندے قریب ہوئے اندے کول بے کے کی پڑھنا ہے جدو کئی فوت ہوئے اندے کول بے کے پڑھو لا الہ اندھی زبان تو نکل جائے ادھرو موت آجائے ادھرو سبان تو نکلے ہیں سوچ جڑا سٹھ سال دا سوچے جڑا سی سال دا سوچے جڑا پنیاس سال دا سوچے جڑا دس سال دا سوچے جڑا بولن جو گا سوچے کی انہیں پڑھنا ہے لا الہ اپنے اللہ نا تلک دے جوڑو لا الہ الا اللہ نا پڑھے آتے کرو لا الہ الا اللہ نا اپنی زندگی تے بناو کہ اللہ کی دے رحیم نے حافظ ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے ابو ذرہ ایک محدث ہوئے نے رحمت اللہ علیہ کیسی موت موت ہی ہوئی ہوئی ہونہ تے جاندہ وقت قریب آئے لیٹے ہوئے نے کور شگیرد ساتھی کہنے لگے لا الہ لا الہ اللہ پڑھا لگو ہے تے اے محدث حدیث سندنا پڑھ دا پڑھ دا پڑھ دا پڑھ دا انہ لفظاتیں آئے لا الہ روح پرواز کر گئی ہے اللہ ایسی موت عطا فرمائے پڑھ دا اے لہ اللہ جان نکل گئی ہے نبی پاک دی گل سچی اللہ دا وعدہ سچا جڑا پڑھ دا لا الہ دا حالل دا حالل جنہ اینج دی موت منگو کئی شراب پین دے مر جان دے کئی قتل کر دے کر دے اگلے دی گھولی دا شکار ہو جان دے کئی کسے نو پریشان کر دیا کر دیا مر جان دے کئی کسے دا حق کھان دے کھان دے مر جان دے اللہ موت آیت لا الہ اللہ وقت بے وفائی کر گیا مضمون باقی سی اللہ اے جن نے آئے نہیں اہل حدیث دیوبندی بریلوی لا الہ الا اللہ یہ تقسیم نہیں ساری پڑھ دے جن نے اللہ سمجھ نہیں سمجھ عطا فرما سمجھ کی یہ دلیر بن جاؤ قوت والے بن جاؤ جو لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو ہڈے نال کون ہوئے گا اللہ اللہ نال ہوئے گا اور لا الہ نبی پاک نے فرمایا تو انہوں بازو تو پکڑ گے کتے لے کے جائے گا لا الہ الا اللہ کلمیچ اپنا ہاتھ بازو دینا چاہتے ہو اللہ شرک تو بچائے اولاد نہیں ملی پریشان نہ ہو رزق تینوں کی صدے برابر نہیں ملیا پریشان نہ ہو عظمیشہ میں صبر کر کے لا الہ الا اللہ پڑھے آگر صبح و شام وظیفہ کرے آگر لا الہ الا اللہ افضل ذکر بھی یہ فکر بھی یہ فکر کر فکر کر تیری چالنو تیری ڈالنو کون دیکھ رہے ہیں دیڑا زملہ تیری زبان تو جملہ نکر رہے ہیں کون سن رہے ہیں کون دیکھ رہے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَوْفِرْ لِزَمْبِكَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَسْوَاكُمْ اجْگَلْ یاد رکھے لے جا مرناتے ہیں یہ موتے آونی آونی یہ جس مقامتے آئے اللہ توفید دے وے تلمہ اوندہ ہوئے زبان ساڑھی ہوئے پڑھ دے ہوئیے لا الہ لا الہ پڑھو ہاں لا الہ گونج پہیاں گونج لا الہ کئی دروادے بند کر کے سبی کرچ پڑھ دےنے پڑھئے نہیں پتا کہ لا الہ اللہ پڑھنا ہے اگے پتا نہیں کہ لا الہ اللہ دے تقاضے کینے مانے کینے خزانیاں دا مالک اللہ اولادہ دا مالک اللہ عطا کرے تے اللہ اندے سامنے چولی تو پھلالے قدی تے نو اللہ نقام نہیں رکھے گا خالی نہیں لٹھائے گا سارا کو جو دیکھیں جن نو کٹا نہیں پہندہ انہوں کی اندے نے اچھی لا الہ انہوں لا الہ اللہ کھیا جاندہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں صرف گونج